بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات من سب نبی فقتلوہ آج ایک اہم مسئلہ پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں نبی اکرم لبائک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات من سب نبی فقتلوہ آج اہم مسئلہ پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ فرانس کے خنزیروں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے یعنی کارٹون بنائے اور سرکاری امارتوں پر انہوں نے آویزہ کیے جب سرکاری امارتوں پر آویزہ کیا انہوں نے تو یہ مرحلہ عالم اسلام کے مو پر ایک بہت بڑا تماشا تھا پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے دنیا جہان میں رہنے والے مسلمانوں کے مو پر یہ ایک بہت بڑا تماشا تھا کہ اگر کسی کے باپ کا کارٹون بنایا جائے یا کسی کے ماں کا کارٹون بنا کے چورائے پہ لگایا جائے اس کو بہت غیرت آتی ہے بہت پریشان ہوتا ہے وہ آپے سے واہر ہوتا ہے کہ کس نے یہ کارٹون بنایا اور کس نے لگایا چورائے پہ کون ہے کیا نام ہے اس کا مارنے دوڑنے کو لگتا ہے پوچھا جائے کیا ہوا بولا میرے ماں کے یا باپ کا کارٹون بنا دیا بڑی غیرت کھاتا ہے انسان جب ہمارا عقیدہ یہ ہے میں تو چاروں طرف سے یہی سن رہا ہوں دائیں بائیں سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی دو رائے نہیں ہیں مگر مجھے نہیں سمجھ میان نہیں آ رہا ہے دو رائے کیسے نہیں ہیں آپ کی رائیں تو کسی اور طرف جا رہی ہیں آپ کی رائیں تو یہود و نصارہ کی طرف جا رہی ہیں آپ تو برطانیہ کو خوش کر رہے ہیں آپ تو یہود و نصارہ کو خوش کر رہے ہیں کہیں برطانیہ ناراض نہ ہو کہیں امریکہ ناراض نہ ہو کہیں فرانس ناراض نہ ہو کہیں یہ کافر یہود و نصارہ ناراض نہ ہو جائے اور یہ ناراض ہو جائیں گے تو ہم مر جائیں گے ہم بھوکے مر جائیں گے کیا ہم بھوک سے اس خوف سے ہم ڈر رہے ہیں بھوکے تو ویسے ہی نہ ڈالے پاکستانی بہنگائی دیکھیں افلاس دیکھیں بے روزگاری دیکھیں ملک کا کیا حل بنا ہوا ہے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں معیشہ تباہ ہوگی نہ نہ معیشہ تباہ تب ہوتی ہے زندگیاں تباہ تب ہوتی ہے ملک تباہ تب ہوتے ہیں اقوام قوم تباہ اس وقت قومیں تباہ ہوتی ہیں جب رسول اللہ کی عزت پر پیرے داری نہ ہو جب ہم بے غیرت بن جائیں اپنے کانوں میں ہم رویاں ڈال دیں اور یہ اس بات کو ہم گوارہ کر جائیں کہ میرے نبی کے خاکے بن جائیں اور ہم آنکھوں کو بند کر لیں زبان کو بند کر لیں کان کو بند کر لیں ہیلے بہانے کریں کہ ملک تباہ ہو جائے گا ہم تباہ ہو جائیں گے معیشت ختم ہوگی نہ 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 پیدا کرنے والا میرا رب ہے رز دینے والا میرا رب ہے جب میرا رب رز دینے والا ہے کافروں کو بھی رز میرا رب دیتا ہے تو پاکستانیوں کو بھی رز میرا رب دیتا ہے رسول اللہ کی عزت و عزت اگر نہیں ہوگی تو پھر پریشانی آئیں گی پھر ملک تباہی کی طرف جائے گا پھر ملک بربادی کی طرف جائے گا پھر معیشت خراب ہوگی پھر لوگ پریشان ہوں گے جب تک رسول اللہ کی عزت و عظمت پر ہم پیرنجاری نہیں دیں گے یہی حال ہوگا اور یہی حال ہوا کہ ہمارا معاہدہ ہوا جو کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں مگر ہمیں اعتجاج کرنا پڑ رہا ہے رسول اللہ کی عزت کے لیے آپ اگر ریاست مدینہ کے آپ دعوے دار ہیں تو پھر آپ کا کام تھا کہ ہم سے پوچھے بغیر ہمارے اعتجاج کیے بغیر ہمارے اس عملیوں میں بولے بغیر ہمارے روڈوں پہ آئے بغیر یہ کان سے پکڑ کر سفیر کو نکال دیتے اور کہہ دیتے کہ ہم اس خنزیر کو برداش نہیں کرتے جس کے ملک نے ہمارے نبی کی گستاخی کیے اور یہ بات کی جاری ہے جی ہم اگر سفیر کو نکال دیں تو پھر کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ پھر وہ گستاخی نہیں کریں گے وہ گستاخی نہیں کریں گے وزیراعظم صاحب نے یہی بات کی ہے وہ تو پھر گستاخی کریں گے ارے یہ کونسی بات ہو گئی جب تم نے ہم اس بھارت کے پائلٹ کو نکالا تھا اس عرصے پاکستان سے جب ان کے حوالے کیا تھا تو یہ بات کیوں نہیں کی کہ اب تو ہم حوالے کر رہے ہیں اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ وہ پھر حملہ نہیں کرے گا وہ تو پھر بھی حملہ کر رہا ہے وہ تو باڑروں پہ حملہ کر رہا ہے وہ کشمیریوں پہ حملہ کر رہا ہے یہ فلسفہ اپنے پاس رکھو یہ بجدلانہ فلسفہ ہے یہ بجدلانہ فلسفے میں اپنے آپ کو مت چھپائیں بلکہ رسول اللہ کی عزت کے لیے خیرت کے لیے وہ نور الحق صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ تو علماء مشاہق سے زیادہ عاشق رسول عمرہ خان میں نے کہا اتنا بڑا عاشق رسول منت میں کروں کہ گستاخ کو نکالو منت سماجد ہم کریں ہاں خون ہم بہائیں زخمی ہمارے لوگ ہو پریشان ہم لوگ ہو ایفی آر ہم پہ کاٹی جائے مقدمات ہم پہ ہو اور کہتا یہ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں میں عاشق رسول ہوں آج اس اسمبلی کے ممبر ہمارے ایک شہداد بھائی نے کہا میں تو غازی عبدالقیوم صاحب کے خاندان سے ہوں میں اس لڑی سے ہوں ماشاءاللہ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے آپ کی رگوں میں تو عاشق رسول کا خون دوڑ رہا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے روڑوں پہ ہم بیٹھے تھے پر امن اعتجاد کر رہے تھے آپ کو چاہیے تھا یا تو آپ استیفہ لکھے دے دیتے رسول اللہ کی عزت کے لیے یا تو پھر روڑوں پہ ہمارے ساتھ بھی آکے بیٹھ جاتے ہم پہ کولیاں بھی چلائی گئی ہیں ہمارے کانوں کی قریب سے کولیاں گئی ہیں ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلا نہیں تھے رسول اللہ کی عزت کی بات تھی پر امن اعتجاد کر رہے تھے روڑوں پہ بیٹھے ہی ہوئے تھے کولا خوانی ہو رہی تھی ناتخوانی ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و سنا ہو رہی تھی ہاں اگر برا کہا جا رہا تھا تو گستاخہ نے رسول کو برا کہا جا رہا تھا ان کے حامیوں کو برا کہا جا رہا تھا اگر برا لگنا تھا گولیاں چلانے تھی تو ان پہ گولیاں چلاتے ان پہ ظلم ڈھاتے جنہوں نے گستاخی کی تھی اگر تم نے وہ طاقتی نہ رہی نہ تم میں وہ سمت رہی نہ تم میں وہ رسول اللہ کی محبت کی اصل جھلک نظر آئی کہ تم نکال دیتے تم کہہ دیتے کہ نہ 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 جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں تو اس وقت میں پوری اسمبلی سے میں اس وقت میں اس مرحلے میں ہوں میں نے لاشیں اٹھائی ہے ہم نے لاشیں اٹھائی ہے رسول اللہ کی عزت کے لیے ہم نے نوجوانوں کو سینوں پر گولیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے مگر ہم نے ان نوجوانوں کو تاریخ سلام کرے گی گولی گولی سینے پہ کھانے کے بعد بھی چھوٹ بانے کے بعد بھی زخمیں برداشت کرنے کے بعد بھی ان کی آخری لبوں پر یہی بات تھی لبیک 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 یا رسول اللہ اور ان کی زبانوں پر ہم نے لاشیں اٹھائی ہے رسول اللہ کی عزت کے لیے ہم نے نوجوانوں کو سینوں پر گولیاں کھاتے ہوئے دیکھا ہے مگر ہم نے ان نوجوانوں کو تاریخ سلام کرے گی گولی گولی سینے پہ کھانے کے بعد بھی چھوٹ بانے کے بعد بھی زخمیں برداشت کرنے کے بعد بھی ان کی آخری لبوں پر یہی بات تھی لبیک 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 یا رسول اللہ اور ان کی زبانوں پر